اسلام علیکم ویورز ویورز ہم بنائیں گے محضب داست شادیوں والا چکن سٹیم روست بہت ہی مزیدار ہے میں نے یہ لیک پیس لی ہے پو فول چکن نہیں لیا اور اس کو میں نے سرکے والے پانی میں اچھے طریقے سے ڈیپ کر دیا تاکہ اس کا ریڈ کلر نکل جائے اور ساف ہو جائے گوش اس میں سمیل بھی ختم ہو جائے اس کو میں نے خوش کرنے کے بعد اس کو اکٹ لگا کر لیکس کو میں نے درمیان میں سے اکٹ لگا لیا تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے کوک ہو جائے کچھا نہ رہی اب اسے ہم سب سے پہلے فرائے کریں گے اس کے لیے ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے آئل رکھنا ہے اور جب یہ پھول گرم ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر یہ لیکس ڈال دینی ہے ساری لیکس ایک دفعہ میں نہیں ڈالیں گے ورنہ اس کا ٹیمپریچر لو ہو جائے گا ہم سکتا ہے جتنا پین ہے آپ کا اس حساب سے آپ اس میں لیک ڈال سکتے ہیں دو منٹ کے لیے ہم کور کریں گے تاکہ اس کے چھیٹے نہ آئیں اور اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں چکن جو ہے ہمارا وہ پیندے کے ساتھ چپکے گا نہیں آرام سے موو ہو جائے گا وہ نیسے آئل میں ہم جب چکن ڈالتے ہیں تو وہ پیندے کے ساتھ چپک جاتا ہے کور کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چپکے گا نہیں اس کے سائٹ چینج کریں گے اور پھر دوبارہ اسے دو منٹ کے لیے جی اب اس کا سائٹ چینج کرنی ہے اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کلر دینے ہیں اب تقریبا یہ اچھے طریقے سے اس کا کلر بھی بہت اچھے سے آگیا ہے اور یہ کھک بھی ہو چکے ہیں اس کو تقریبا کھک ہونے میں پانچ سے سات منٹ لگے ہیں ہم نے اسے فائی کیا ہے پہلے آپ کا فلیم ہائی ہونا چاہیے جب آپ اس میں چکن ڈال دیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کا فلیم تھوڑا سا سلو کر دیں میڈیم کر دیں اس کو تو اس سے یہ اچھے طریقے سے اندر تک یہ جگن لیکس جو ہیں وہ کوک ہو جائیں گی جی اب اسے ہم ٹھنڈا کریں گے یہ روم ٹیپریچر پہ لائیں گے اگر ہو سکے تو اسے فریج میں رکھ دیں تاکہ اچھے طریقے سے ٹھنڈی ہو جائیں اس کے بعد یہ جو مسالہ بنائیں گے وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے کور ہو جائے گا کوٹ ہو جائے گا یہ ٹوٹلی ساری چیزیں گھر کی بنیوی گھر سے ہم لیں گے ہم مارکیٹ سے نہیں لیں گے تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے جو تری ٹیپل سپون یہ مارے پاس دہی ہے ایک انڈا ہے ون فور ٹی سپون ادھرک پاوڈر لیسن پاوڈر اور ون ٹیپل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون یہ سرخ دڑا مرچے ہیں ون ٹی سپون دنیا پاوڈر ہے ٹو ٹیپل سپون یہ سرکا ہے ون ٹی سپون سرخ میچ بھی سیوی ہاف ٹی سپون حلدی یہ اجوائن ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون زیرہ ان دونوں کا ہم پیسٹ بنا لیں گے پاوڈر بنا لیں گے ہم ان کا اور اب ان مسالوں کو ساروں کو مکس کریں گے ایک باور میں علیدہ سے جی اس میں ہم نے دہی ڈال ہے انڈا ڈال کے پھینٹیں گے اور اس میں سارے مسالے آئیڈ کر دیں گے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار یہ لیکس بنیں گی آپ کو مارکیٹ سے زیادہ اچھی لگیں گی آپ اس میں مسالہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے تو آپ اس میں نمک میٹ زیادہ کر دیں اور اگر آپ کو مسالے کم پسند ہے اتنے زیادہ تیز مسالے اب نہیں کھاتے تو آپ ان کی مقدار کم کر سکتی ہیں جو ریشو میں نے آپ کو بتائیے یہ نورمل ہے اسے ہر کو ایزیلی کھا سکتا ہے جو آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں جو تھوڑا سا ہم اس میں زردے کا اورنج کلر ڈالیں گے اس سے یہ ہے کہ لیکس کا کلر بہت زبدست آ جائے گا کوکونے کے بعد اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لامز نہ رہے اچھے طریقے سے تمام مسالے کو مکس کرنا ہے ہم نے اور اسی لئے اس کو ٹھیک تھوڑا سا رکھنا ہے ہم نے زیادہ دہی یا سرکے کا استعمال نہیں کیا ونہ یہ بہت جائے گا ہم نے اس کو سٹے کرنا ہے لیکس پر تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھیں گے اور سارے لیکس کو اس میں ایک دفعہ کوٹ کر لیں گے اور دس منٹ کے لئے ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے کیونکہ لیکس تو ساری کوک ہیں صرف ہم نے اس کے اوپر جو مسالہ لگایا ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اتنا ہم نے اس کو رکھنا بھی اور کوک کرنا ہے ہم ہوم میڈ اپنا سٹیمر ہے اس میں اس کو سٹیم کریں گے آپ کو کوئی خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سٹیمر ہوگا تو آپ اسے بنا سکتی ہیں پتیلہ لیں گے اس میں ہم ڈیڑھ گلاس دو گلاس پانی ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک بے لیو ہے بادیان کا پھول ہے تین چار لونگیں ہیں یہ میں نے سٹیم نیٹ رکھ دی اگر آپ کے پاس یہ سٹیم نیٹ بھی نہیں ہے جو دودھ کے اوپر جالی والا ڈھکن ہوتا ہے ہم لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پیندے میں ایک پیالی رکھیں اور اس کے اوپر وہ نیٹ رکھ دیں اور اس پہ یہ کاغذ لگا دیں میرے پاس بھی بٹر پیپر نہیں تھا میں نے یہ سیمپل کوپی کی پیپر وہ یوز کی ہے لیکن بس یہ دیکھی گا کہ وہ لکھے ہوئے نہ ہو پلین ہو ایک چھوٹا سا پیس تھا بٹر پیپر کا کیک سے بچا وہ میں نے وہ لگا دیا ہے اب ساری لیکس کو ہم اس کے اوپر ڈھکیں گے اور جو مسالہ بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے اسے زائیہ نہیں کرنا ہم نے اس کے اوپر ہم تل بھی چھڑکیں گے اور ساتھی آٹا ہے جو آٹے سے اس کے اوپر ہم کور کریں گے تھا کہ اس کا کوئی سٹیم باہر نہ نکلے سٹیم کو اندر ہی ہم نے روکنا ہے اور میڈیم فلیم پر فلیم آپ نے ہائنی کرنی اسے کیا ہے کہ پانی خوشک جائے گا ایک دم اور پھر اندر سے جلنے کی سمیل لائے گی تو ہلکہ ہلکہ پانی اس کی سٹیم رہنی چاہیے دس سے پندرہ میٹ کافی ہیں ابھی ہم کور ڈکن رکھ کر دیکھتے ہیں جی دیکھیں ڈکن بلکل پورا ہے اور اس کو چارہ طور سے جہاں سے تھوڑا سا ابھی نشان اگر بچتا ہے اس کو اچھے طریقے سے آٹے سے کور کر دینا اگر اب چاہیں تو اس کے اوپر وزن بھی رکھ سکتے ہیں جی دیکھیں تقریبا یہ ہاں مرہ بلکل تیار ہے وہ اچھے طریقے سے کھوک ہو چکے ابھی یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے کیونکہ ابھی گرم ہے سٹیم میں ہے جب اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے ہم باہر رکھیں گے یہ روم ٹیمپریچر پر آئے گا تو پھر اس کا کلر اور اس کا ٹیکسٹر بہت ہی زبادہ تھا ٹیسٹ تو اس کا لا جواب ہے کلر بھی اس کا بہت مزکہ ہو جائے گا نیوی ورز اگین آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے ریسیپی ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرینڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس بوکس میں اپنی قیمتی آرہ ضرور دیجیگا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی بہت ہی مزیدار سردیوں میں انجوائی کریں تینکیو